رندوں کی نظر میں میکھانا کعبے کے برابر ہوتا ہے اور مرشد کی گلی کا ایک پھیرا ارے مرشد کی گلی کا ایک پھیرا تو حج کے برابر ہوتا ہے ہاں مرشد کی گلی کا ایک پھیرا تو حج کے برابر ہوتا ہے اور کیوں کہ مدد مصطفیٰ کی گھر پائی نہ ہوتی مدد مصطفیٰ کی گھر پائی نہ ہوتی خدا تک کسی کی رس آئی نہ ہوتی ارے بشر اشرف خلق ہرگز نہ ہوتا بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی اور محمد جو دنیا میں بھیجے نہ جاتے محمد جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے خدا صرف ہوتا خدا آئی نہ ہوتی دعوت نہ دوں گا میرے مورو سے تشریف لائے ہوئے معزیز ناد خان محترم محمد اسماعیل دل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ پر نظرانہ حقیدت ناد کی صورت میں پیش کریں میرے معزیز میمان کا استقبال کیجئے گا ناروں سے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوصیہ سبحانہ حاضرینے میں فیلسلام علیکم خوش نصیبی کہ مرشد کلاندر پاک کے آستانے میں میری حاضری ہو رہی ہے میں مشکور ہوں قبلہ سیدیدن شاہ صاحب کا انشاءاللہ مقتصر ٹائم میں میں اپنی حاضری دوں گا کوئی بھی لب کاموچنہ رہے باوازے بلند پڑیئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ بلند آسے سلاللہ علیکہ یا 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 رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولہ تیری میں فیل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں بھئی یہ تمہیں گے جو سبحان اللہ تیری میں فیل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وریاز الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزا لیتے ہیں پڑیئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہے جب میری پہلی حاضری ہوئی ہے تو اکثر مغرب کے بعد میں یہ حضور کے سامنے بیٹھ کے یہ اکثر یہ کلام پڑھتا ہوں اور میرا پڑا پسندیدہ کلام ہے آج میرے دل نے کہا کہ میں اپنی حاضری کا آغاز اس کلام سے کروں گا سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جان کیا شان تمہاری ہے آپ ہی کہہ دیجئے قربان دلو جان کیا شان تمہاری ہے اور کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے قربان کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی ہماری ہے اور قبلہ کہ چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یا رسول اللہ چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑا پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑا پہ گزاری